بہن نے قویسن کیا تھا کہ کیا لڑکا اور لڑکی شادی سے قبل ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور کس حد تک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک انساری صحابی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے عرص یہ کہ نہیں فرمایا اس کو ایک نظر دیکھ لیں کیونکہ یہ شادی کے بعد آپس میں محبت اور موافقت پیدا کرنے میں مددگار ہے تو گویا کہ نبی کریم نے ایک نظر ڈالنے کی اجازت دی تاکہ ان کو دیکھ لیں شکل صورت پسند آ جائے تو پھر نکاح کریں تاکہ بعد میں موافقت اور محبت پیدا ہو بعض وقت بغیر دیکھیں اگر نکاح کر لیا جاتا ہے اور بعد میں کوئی ایسی پروبلم کریٹ ہوتی ہے تو بے رغبت ہی پیدا ہوتی ہے اور کسی کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے تو لہٰذا اب اس میں حد صرف اتنی ہی ہے کہ جیسے سامنے لڑکی آگئی فرض کر لیں گھر والے بھی راضی ہو جائیں ورنہ اکثر راضی نہیں ہوتے کہتے ہیں فوٹو دیکھ لیں سامنے نہیں بٹھاتے ورنہ شرعی طور پر ہے یہ جائز فرض کر لیں سامنے بیٹھ گئے لڑکا دیکھ لیں بس ایک نظر اس کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے اس علماء نے لکھا کہ اگر مرد لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے تو لڑکا کسی ایسی قابل اعتماد خاتون کو وہاں بھیج دے جو اس کے مزاج اس کی پسند وغیروں کو سمجھتی ہوں وہ جا کر اس کو دیکھ کر آکے بتا دیں اس قسم کے لڑکی ہے یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک نظر ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ آ گیا کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے لڑکا لڑکی کو تنہا چھوڑ دو وہ ذرا باہر گھوم بھی لیں فون پر بات بھی کر لیں یہ میں نے پچھلے پرگرام میں بتایا تھا کہ اس کی شرع طور پر اجازت نہیں ہوتی ہے